نمسکار دوستو ہندی نیو جے فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو بھارت کے لیے بہت ہی بڑی خبر آ رہی ہے بہت ہی اچھی خبر ہے یہ سمجھ لیے کہ یہ خبر اگر پاکستان اور چائنہ کو جیسے ہی پتہ لگے گی وہ اسے سن کر پاگل ہو جائیں گے کیونکہ وہ ہمارے بھارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ سکتے ہیں دوستو آئیے بتاتے ہیں کہ خبر کیا ہے تصال دوستو خبر یہ ہے کہ بھارت میں کچھ آئل کے ریزور ملے ہوئے ریزور کی کھوج ہونے جا رہی ہے اور وہ جو آئل کی ریزور کی کھوج ہونے جا رہی ہے وہ اتر پیدیس اور بیہار میں ہونے جا رہی ہے بیہار کا ایک جلہ ہے سمستی پور وہاں پر ONGC جو کمپنی ہے جو نورتن کمپنیوں میں سے آتی ہے سرکاری کمپنی ہے یہ کمپنی بیہار کے سمستی پور جلے میں ایک اسپارٹ ہے ایک جگہ ہے جو گنگا بیسن پر ہی ہے وہاں پر ایک تیل کے کونہ بنانا جا رہی ہے اس پر یہ کونہ کو بنائے گی اس کی یوجنا ہے دو کونہ بنانے کی ابھی یہ پہلا کونہ جب اس پر بنائیں گے تیل کا تو اس میں اس کی لاغت آئے گی تیس سے پہلے بھی ایک بار پریاس ہو چکا ہے وہ کئی دسک پہلے ہوا تو وہ پریاس اور اب یہ دوبارہ اس پر پریاس کر رہے ہیں اور وہاں کھوج رہے ہیں تیل کو ان کو کئی سسمک ڈیٹا تو مل چکے ہیں اس میں ان کو اتنی ڈیٹا ہے کہ یہاں پر کچھ ہو سکتا ہے کہ تیل وہاں پر ہو اور اگر دوستو یہ تیل اگر مل جاتا ہے تو یہ سمجھ لیے کہ کائی پلڑ ہو جائے گی بیہار راج کی اور جیسے بیہار راج میں ان کو پتہ لگا ہے کہ یہاں پر تیل ہو سکتا ہے ایسا ہی اتر پردیس میں بھی ہے اتر پردیس کا بلیہ جلا ہے بلیہ میں بھی کمپنی کو پتہ لگا ہے کہ ان جگہوں پر آئل ہو سکتا ہے وہ بھی گنگا بیسن پر ہے مطلب گنگا سے ہی جو تٹ ہے وہیں پر اس کو ملے گا اب وہاں پر لیکن ایک پرابلم ہے وہاں پر کچھ جمین ادھگران نہیں ہو پا رہی ہے مطلب کی لینڈ ایکوڈیشن نہیں ہو پا رہی ہے وہ لینڈ کچھ لوگوں کو بلونگ کرتی ہے اب وہ لوگ جو ہیں ایک فیملی میں ڈسپیوٹڈ وہ لینڈ ہے اس لئے وہ لوگوں میں بٹوارہ نہیں ہو پا رہا ہے اور کسی سے بات بھی نہیں ہو پا رہا ہے جس سے وہ لینڈ ایکوڈیشن ہی کر سکے مطلب لینڈ جو جمین اس کو لے سکیں یہ ایک پرابلم آ رہی بلیہ میں لیکن دوستو دیس کے بھوش کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش کے لوگوں کو بھوش کو دیکھتے ہوئے کیسے بھی اس چیز کو سارتھا کروپ میں کرنا چاہیے تاکہ وہ لینڈ کا ایکوڈیشن ہو چکے ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس سے پورے دیس اور پردیش کی ارتبیوستہ پر بہت ہی سکاراتمک پرباہ پڑے گا بہت ہی اچھا پرباہ پڑے گا لوگوں کو روجگار ملے گا تو اس کو کر لینا چاہیے اگر وہاں پہ آئل کے ریزر مل جاتے ہیں تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا بھارت کے جو آئل ریزر کے جو میپ ہے اس میں یوپی بیہار کا نام آ جائے گا یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے سوچئے آئل ہم ایکسپورڈ کر رہے ہوں گے آئل کی ہمارے ہاں جو کھپت ہے اتنا ہمیں مل جو ابھی مانگاتے ہیں دوسرے دیسوں سے آئل کو وہ مانگانا نہیں پڑے گا اگر ہم کو اچھے ماترہ میں ایک آئل مل گیا تو یہ سمجھ لیے کہ کتنی بڑی یہ نیوج ہے اگر یہ بات پاکستان اور چائنہ کو جب پتا لگے گی تو ان کے مائنشیٹ کیا ہوگا وہ بھارت کو گالی دے رہے ہوں گے بھارت کے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہے ہوں گے کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے کہ ہم کچھ اچھا کر پائیں ہمیں کچھ اچھا ملے لیکن دوستو قسمت بھی اس کا ہی ساتھ دیتی جو مہنتی لوگ ہوتے ہیں بھارت کی جو لوگ ہیں بہت ہی مہنتی ہیں اور یہ اوین جی سی کمپنی اس کو آج سے نہیں دو سال پہلے سے اس پر ریسرچ کر رہی ہے دھون رہی ہے اب جا کے اس کو وہ اسپورٹ مل پایا ہے کہ پرٹیکولر اس ایریا میں آئل ہو سکتا ہے تو وہاں پر اب یہ کھرچ کرنے جا رہے ہیں اور اب اس پر اگر ان کو آئل مل جاتا ہے تو ایسے اور بھی بہت سے اسپورٹ ہیں جہاں پر یہ اپنے ڈریلنگ کریں گے اپنے آئل ویل بنائیں گے کوئیں بنائیں گے اور اگر نہیں مل پاتا ہے تو بہت دور بھاگے پون ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہاں سے کچھ ڈیٹا جو ملے گا وہ آگے کہیں نہ کہیں تو ہمارے لئے ہیل فول ہوگا ہمارے لئے اب دیکھتے ہیں دوستو کی یہ کیسے انڈیا کے لئے سارتھک ہو سکتا ہے ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو جیسے یہ یوپی کا نام آ رہا ہے ہے کہ آئل مل سکتا ہے ایسے ہی پنجاب کا بھی نام ہے وہاں پر بھی آئل مل سکتا ہے ایسی نیو جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ایسا نہیں کہ بھارت میں کئی آئل ملا نہیں ہے ساؤتھ انڈیا میں جو دکھن بھارت ہے وہاں پر آئل مل چکا ہے کئی جگہ سے تو نکالا بھی جا رہا ہے ساؤتھ میں آندھرا کی جگہ ہے جیسے جو سمدری علاقے ہیں وہاں سے یہ آئل مل رہا ہے اور وہاں سے نکالا بھی جا رہا ہے تو ایسے ہی اتر پیدے سو بحار میں بھی آئل اینڈ گیس دونوں کی سمحاؤں نہ ملنے کی تو اگر مل جاتا ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے دوستو اب اس سے جڑی ہوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی میں آپ کے لئے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لاتا رہوں گا اس ٹاپک پر دھنیوا دوستو